بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید ایزی ڈیزائن کے ایک نئے ویڈیو میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں ڈیزائنر کپڑے بھی لے کر آ رہی ہوں اور ٹرینڈنگ جتنے بھی ڈیزائنز ہے وہ میں ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے کہ آپ یہ شلوار دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور جلدی بننے والا شلوار ہے یہ برینڈڈ شلوار ہے اگر برینڈ میں اس کا اپنا ایتھلیٹ نام ہے کہ ایسا کوئی ایک نام ہے اس کا برینڈ ہے اور اس کے ویب سائٹ پہ میں نے یہ دیکھا تھا تو وہ 2000 میں دے رہے تھے یہ اس طرح میں نے دو پیٹرن بنائے ہیں ایک فرنٹ ہے اور ایک بیک ہے تو فرنٹ کی کٹنگ اس طرح ہوگی یہ اور بیک کی کٹنگ یہ دوسرا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی پروپر اس کی کٹنگ اس طرح ہوتی ہے اور یہ کتنے ٹائم میں بنتا ہے بہت زیادہ ہو تو 20 منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ والا شلوار اور پہن کے بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کے ساتھ آپ کھلا کرتہ بھی پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سمپل کرتہ بھی پہن سکتے ہیں یہ ہے فرنٹ یہ میں سمپل سا آپ کے سامنے رو کرتی ہوں اسی طرح بیک بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ دو پینل جو ہے یہ ہم ریڈی کریں گے الگ الگ ٹھیک ہے اب بہت غور سے دیکھنا ہے دونوں میں بہت ڈیفرنس ہے یہ بیک کا پینل ہے جس کی کٹنگ 10 انچز پہ 10 انچز ٹوٹل شلوار جو ہے وہ میرا 36 ہے یہ بات نوٹ کرے 36 شلوار ہے تو اس میں نہ میں نے پانچہ لینا ہے جس طرح اس میں لیا ہے نہ اس میں میں نے کوئی نیفہ لینا ہے اس کے 10 انچز پہ میں نے یہ مارک لگا لیا اس کو وی شیپ میں میں کٹ کروں گی ٹھیک ہے اس طرح سے 36 شلوار ہے کوئی دباؤ نہیں چھوڑنا کوئی اس میں کچھ نہیں بس 36 کا 36 ہی میں نے لینا ہے اور یہ والا پارٹ جو ہے یہ 41 میں لوں گی اس کی لینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 41 ہے اس میں دو انچز کا نحفہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے اسی طرح ہمارے پاس مانچہ بھی آ رہا ہے اور آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ابھی جب پروپر میں کپڑے کے اوپر کٹنگ کروں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں کر کیا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ جو وی شیپ میں نے دیا ہے اس کے ساتھ یہ 40 انچز کا پینل جب میں اٹیج کروں گی تو یہ دونوں برابر ہو جائیں گی یہ میں نے کپڑا لے لیا بچا دیا میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا میں نے پورا اس میں سے میں اب فرنٹ جو مجھے چاہیے وہ میں پورا اس میں سے لے لوں گی فرنٹ کے میں نے نشان لگا لیے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح سے میں فٹ کے ساتھ یہ نشان لے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ نشان لے کے میں سمپل پینل کٹ کروں گی کوئی اس میں میں نے ابھی فی الحال نہ آسن نہ کچھ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ سمپل میں نے یہ فرنٹ لے لیا بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن دھیان سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب میں کر رہی ہوں آسن کی کٹنگ ابھی دکھاؤں گی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسن میں اس میں لے رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ رہا ہے سکسٹین انچز ٹھیک ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سکسٹین انچز پہ میں یہ سیدھے سیدھے میں مارک کر لیتی ہوں مارکنگ میں نے کر لی سیدھے سیدھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح یہ اس طرح میں ایک باکس بناؤں گی تھری انچز پہ اور جس کو گولائی میں اس والے فٹ کے ساتھ دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ اس طرح آ رہا ہے سیونٹین پہ یہ سیونٹین پہ میں نے یہ بلوک سا بنا لیا اس میں یہ گولائی جس کو آسن کہا جاتا ہے یہ گولائی یہ میں اس کے ساتھ لے رہی ہوں یہ آپ خود بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اندازے سے ہوتا ہے یہ دیکھیں اتنی گولائی ہم نے لے لی یہ آسن ہے فرنٹ کا ٹھیک ہے میں پھر کہتی ہوں فرنٹ اگر ہمارا تھرٹی سکس ہے تو تھرٹی سکس کے تھرٹی سکس میں نے لیا ہے اس میں کوئی میں نے دباؤ کیلئے کپڑا نہیں چھوڑا کوئی میں نے آسن کے لیے یا میں نے پانچے کے لیے کپڑا نہیں چھوڑا کمپلیٹ میں نے لے لیا آدھا انچ میں وہاں پہ چھوڑ رہی ہوں اور اس میں کوئی پانچہ نہیں کٹ کرنا یہ دیکھیں یہ صرف میں وہ کناری جو پٹی ہوتی ہے وہ میں نے سیم کر دیا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی ہم نے کیا کرنا ہے ٹین انچز پہ میں مارک کر رہی ہوں ٹین انچز پہ میں اس میں نوک بناوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ٹین انچز پہ یہ میں بالکل نوک بناوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سمپل آپ نے کچھ نہیں کرنا بس ٹین انچز پہ آپ نے مارک کر لینا ہے اور آپ نے ایک نوک بنانی ہے اور یہ جگہ آپ نے اب گول کرنی ہے یہ دیکھیں اس کی یہ جو نوک ہے یہ میں نکال رہی ہوں یہ میں نے گول کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دونوں پارٹس جو ہے وہ الگ کر کے رکھ لوں گی اور یہ گول والا سائٹ دوسرے پہ رکھ کے اس کو بھی گول کر لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کو سیم آپ نے اسی طرح اس کی کٹنگ کرنی ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ٹینشن نہیں لینی اس پہ بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں میں نے اس پہ فرنٹ اور بیک لکھ دیا فرنٹ کے لئے ایف اور بیک کے لئے بی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو بیک پینل ہے جو بیک کا پارٹ ہے اس کے اوپر میں نے فرنٹ رکھ دیا ٹھیک ہے فرنٹ کے ساتھ میں کیا کروں گی بیک کا میں نے آپ کو کہا تھا فورٹی ون انچز میں لوں گی اور فرنٹ میرا تیار تھرٹی سکس شلوار ہے تو تھرٹی سکس کے تھرٹی سکس میں نے لیا کوئی دباؤ نہیں لیا اب یہ بیک فورٹی ون پہ میں مارک کر رہی ہوں یہ فورٹی ون پہ مارک کر کے میں اس کو سیدھا کاٹ لوں گی یہ میں کٹنگ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں میں نے پینل الگ کر لیا میں بار بار کہہ رہی ہوں بہت ہی آسان ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح اور یہ دوسرے سائٹ کو اس طرح اس کے اوپر ہم نے اٹیچ کر لینا ہے اس کے اوپر اب میں سلائی کروں گی تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک پانچہ بن جائے گا ہمارا ایک نہیں مطلب پوری شلوار بن جائے گی ہماری اور یہ کیوں میں بار بار کہہ رہی تھی کہ فرنٹ کا جو ہمارا پارٹ ہے اس کو تھرٹی سکس کا تھرٹی سکس یعنی جتنی تیار شلوار ہے ہماری اتنا ہی لیندھ ہم نے رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھری پہ میں نے یہ آسان کا لگایا تھا نشان اب اس میں ٹو ٹو انچز میں چھوڑ دوں گی باقی تھوڑا سا کپڑا بچ جاتا ہے وہ میں کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی کٹنگ میں ایک دوسرے شلوار میں بھی کروں گی وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ والا کپڑا کلر فل میں بھی کروں گی اور پرنٹڈ میں بھی کروں گی پلین میں بھی کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو آدھا انچ میں نے ادھر چھوڑا تھا فرنٹ کا وہ میں نے کٹ کر لیا اب میں بیک کا بھی دو حصوں میں میں کٹنگ کر لوں گی ٹھیک ہے دونوں پانچے میں نے الگ کر لیا آسان کی بھی اسی طرح کٹنگ ہو جاتی ہیں یہ جو فرنٹ والا حصہ ہے یہ بیک کے ساتھ اب یہ دیکھیں آسان میں نے اس کی کٹنگ کر لی ٹو انچز پہ ٹو انچ بس اندر کی طرف ٹو انچ بیک کا آسان جو ہوتا ہے وہ ٹو انچ بڑا ہوتا ہے اور فرنٹ کا ٹو انچ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا تو اب یہ یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹو انچز پہ میں یہ ڈیپ کر رہی ہوں تاکہ شلوار ہماری کچھے نہ اور ہمیں شلوار تنگ نہ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو انچز پہ میں مارک کر رہی ہوں اور یہ کہاں سے میں لے رہی ہوں یہ فرنٹ حصہ ہے یہ ہے ہمارا فرنٹ فرنٹ سے میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی یہ آپ دیکھیں یہ اب کوئی کچھے گا نہیں یہ شلوار اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا کیمرہ میں سیٹ کر لیتی ہوں یہ والا حصہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کے ساتھ اس طرح اٹیج کر لوں گی بہت ہی آسان ہے بہت خوبصورت اور ٹرینڈی شلوار ہے اب بڑھتے ہیں آگے اب میں سلائی کرنے لگی ہوں سلائی کس طرح کرنی ہے جو سیدھی سیدھی سائیڈ ہے اس کو لینا ہے آسان کی طرف نہیں جو پانچے کا سیدھا سائیڈ ہے جہاں پہ گلائی آتی ہے اس کو نوک تک میں آپ کے سامنے میجرمنٹ لے لیتی ہوں بلکل ایک برابر آ رہا ہے کوئی اس میں فرق نہیں آ رہا ایک والا جو بیک پارٹ ہے وہ سیدھا تھا اور فرنٹ میں ہم نے گلائی دی تھی نوک بنائی تھی یہ اس طرح اب اس کی میں سلائی کروں گی اور یہ خود ہی بیٹھ جائے گا کوئی کپڑا آپ نے کھینچنا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا بس آپ کو جیسے جیسے سلائی آپ کا کپڑا لیتے جا رہی ہے تو آپ نے کپڑا آہستہ آہستہ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں دوسرا حصہ لے رہی ہوں یہ میں ایک بنا کے آپ کو یہ پانچہ دکھا دیتی ہوں بہت ہی ایزی ہے یہ ہم نے سیدھی سیدھی سلائی لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نوک ہماری خراب نہیں ہونی چاہیے اس میں نوک ہی آئے گی یہ دیکھیں سلائی میں نے تھوڑی سی مضبوط کر لی میں اس طرح سیدھی یہ والی سلائی بھی لگا لوں گی بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بننے والی ایک شلوار ہے اور کھلی کھلی مطلب فیلنگ کمفٹیبل کافی رہتی ہے یہ والی شلوار آپ دیکھیں اس طرح میں یہ کمپلیٹ اس طرح میں کوئی کپڑا کھینچ نہیں رہی جو اوپر کا حصہ ہے یعنی فرنٹ پینل ہے فرنٹ پینل میں جو ہم نے گلائی دی تھی اس کا کپڑا تھوڑا اوریپ ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو بلکل کھینچنا نہیں ہے یہ آسان تک لاکے ہم نے سلائی دھاگہ نکال لیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ پانچہ کس طرح بنا ہے اس کو میں فرنٹ پلٹا کے آپ کو یہ پانچہ دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نوک بنی ہے اور بہت ہی خوبصورت شیپ آتا ہے اس کا یہ آپ دیکھیں بہت ہی آسانی سے بننے والی شلوار ہے اب میں آسان جوڑنے لگی ہوں دوسرا پانچہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن ڈیٹیل سے ویڈیو دے رہی ہوں اگر ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرنا تو بلکل نہ بھولی اگر آپ کو اس میں کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آرہی تو آپ کومنٹ کریں میں وہ دوبارہ آپ کے سامنے دوسرے شلوار پہ اسی جو پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آرہی وہ میں کلئر کر لوں گی اور بل کا آئیکن ساتھ ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے لیے ٹائم پہ آپ کو ملتی رہیں ٹھیک ہے اب میں آسان لے رہی ہوں دونوں پانچوں کا جو کپڑا ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیں گے جو پارٹس ہیں پینلز ہیں باہر کی طرف سے ہم اس کو ایسے آسان کے سائٹ سے سٹارٹ کریں گے ایک آسان سے لے کے گول ہم ایسے ہی آسان کو اٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آسان کو میں لے رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے بہت ہی خوبصورت چھلوار بننے والا ہے یہ میں ڈیٹیل سے اس وجہ سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں کوئی مشکل نہ ہو بیچ کے جو دو سلائیاں ہیں اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے ہم ایسے سلائی لگا لیں گے گلائی کو بلکل ہم نے ختم نہیں کرنا گول گول گھومتے ہوئے ہم نے آسان کے دوسرے سائٹ یعنی دونوں پانچے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں یہ آسان ہمارا اٹیچ ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے سے نوچز لگا لوں گی تاکہ ہمارے آسان کی جو گولائی ہے وہ بیٹ جائیں اور اوپر میں اس طرح کپڑا ایک طرف کر کے پورا کپڑا ایک طرف کر کے سلائی کا میں اوپر سیدھی سائٹ سے اس پہ دوسری سلائی لگا لوں گی اس کے کنارے کنارے پہ سلائی یہ اس وجہ سے کہ آسان ہمارا مضبوطی سے سٹیچ ہو جائے ٹھیک ہے یہ نوچز میں نے لگا لیے تاکہ گولائی کا کپڑا جو ہے وہ بیٹ جائے اسی طرح ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے اور کپڑا خود بخود سیٹ ہوتا جائے گا کیونکہ اس میں گولائی ہے تو شروع سے اس کو کھینچ کھینچ کے ہم نے سیدھا نہیں کرنا سلائی جیسے ہی آگے جائے گی یہ کپڑا خود سیٹ ہوتا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی فینشنگ کے ساتھ ہمارا آسان بن جائے گا یہ ہماری سلائی مضبوط ہو گئی بہت زبردست جی تو اب یہ نیفہ جو ہے وہ میں موڑنے لگی ہوں ٹو انچز پہ نیفہ میں نے موڑ لیا اور اس کے اندر میں نے الاسٹک ڈال لی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں جو اس کے سرے ہیں الاسٹک کے وہ ایک ایک انچ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے میں سلائی پکی کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سلائی پکی کر کے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں میں زیادہ تر میں الاسٹک جو ہے وہ میں سٹچ نہیں کرتی پتہ نہیں کیوں مجھے پھر مجھے اتنا نہیں پسند یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں گماری ہوں اس میں میں سیٹ کر رہی ہوں الاسٹک بس یہ اس کے اندر آپ نے سیٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے جگہ چھوڑی تھی الاسٹک کے لیے وہ ہم سٹچ کر لیں گے اس سٹچ کر لی ہم نے اب پانچے کی طرف آ رہی ہوں پانچہ بہت ہی آسان ہے ہم نے اس کے لیے یہ والی لیس جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے بہت ہی خوبصورت اور ٹرینڈنگ لیس ہے یہ ٹو انچز کی میں نے پٹی لینی ہے اور یہ لیس میں نے اس کپڑے کے ساتھ اٹیج کر کے وہ پٹی اندر کی طرف موڑ لینی ہے اور پھر میں نے اس کی طور پائی کر دینی ہے ٹھیک ہے اگر اس پانچے کا آپ کو اس پانچے کے اوپر یہ کپڑا اور یہ لیس کس طرح ٹیج کیا جاتا ہے اگر اس کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے ضرور کومنٹ کریں اس کی میں الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر یہ میں ساتھ شیئر کرتی تو بہت زیادہ یہ ویڈیو لمبی ہو جانی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو رپائی کر کے میں نے اندر کی طرف اس کو موڑ لیا ہے بہت ہی خوبصورت یہ شلوار لگتی ہے پہن سکتے ہیں سپیشلی جو شارٹ اور کھلے کرتے ہوتے ہیں اس پہ تو بہت مزا آتا ہے کیونکہ یہ پٹھے آلے سا لگتیتا ہے کافی لوز یہ شلوار اور یہ جب ہم پہنتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتیتا ہے بہت ہی خوبصورت مجھے تو یہ شلوار بہت پسند آیا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں کیونکہ میں آگے آپ سب کے ساتھ بہت زبردست ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں دامن کے اور کرتے کے کٹنگ ساتھ میں نے کلاسز بھی سٹارٹ کی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پشتوں میں بھی میں ویڈیوز بنا رہی ہوں اوڈو میں بھی بنا رہی ہوں تاکہ پشتوں سمجھنے والے اور دیکھنے والے بھی ویڈیو کو سمجھ سکے اور کٹسی